ملتان سے خبر ہے جس کے علاقے حرم گیٹ میں تین منزلہ امارت گر گئی ملبت علی دب کرنو افراد جہاں باک ہو گئے جبکہ دو افراد زخمی ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو اطلاع کی گئی ریسکیو اہلکار موقع پر موجود ہیں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے ملتان کا علاقہ ہے حرم گیٹ جہاں پر تین منزلہ امارت گر گئی ملبت علی دب کرنو افراد جہاں باک ہو گئے جبکہ دو افراد زخمی ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ واقعے کے محرکات کی مکمل انکوائری کی جا رہی ہے بات کرتے ہیں مہر امران ہمارے ساتھ موجود ہیں امران یہ واقعہ کیسے پیش آیا بلکل یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جب سہری کے وقت جو اچانک یہ بلڈنگ گری ہے اور بلڈنگ گرنے سے جو ہے لیکن کہ تین منزلہ بلڈنگ تھی حرم گیت کے ایریا میں تھی اور اس کے اردگیت جو چھوٹے گھر بھی موجود تھے وہ دوسرے گھروں کے اوپر بھی یہ بلڈنگ گری ہے محرکات کے حوالے سے بتائیں تو اس وقت تک جو نو اس میں افراد ہیں وہ اپنے جان کی بازی ہر گئے ہیں جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں دو جو شدید جو مضروب ہیں اور ان کو نشتر اسپتال میں داخل کیا گیا ہے ابھی تک جو بلڈنگ کولیپس ہونے کی وجوہات کے حوالے سے ڈپٹی کمیشنر ملٹان رضوان قبیر موقع پہ پہنچے سی پیو ملٹان ان کے امراض تھے انہوں نے انکوائر کا حکم بھی دیا ہے اور یہاں پہ اس ایریا کے ہم بات کریں تو یہاں مخدوش عمارتیں بہت زیادہ ہیں اس سے پہلے بھی ڈپٹی کمیشنر جو ملٹان کے تھے وہ موقع اس ایریا کے انہوں نے ویزت کر آیا تھا اور تقریباً لگ بگ قرار دیا تھا کہ باشوں کی سورہ پہا جب بھی ہوتی تھی یہ تیز باشیں تو ان علاقوں میں کوئی نہ کوئی بلڈنگ جو ہے وہ گل جاتی تھی کیونکہ کافی یہ پرانی امارتیں ہیں اگر ان کی ہم بات کریں تو ایک ایک سو سو سال سے بھی یہ پرانی امارتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اگر دیگر محرکات کیا ہو سکتے ہیں اس حوالے سے مکمل طور پر جو انکوائری تشکیل دے دی گئی ہے نوٹس لے لیا ہے جب کیونکہ ملٹان نے موقع پہ پہنچے تھے اور اس افسوسنا کے واقعی بات کریں تو میاں بی بی سمیت ان کے پانچ بچے جو تھے وہ دم توڑے تھے ایک ہی خاندان کے سات افراد اس میں جو ہے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں ٹھیک ہے امران بہت شکریہ